بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کیس ممی کا کچین آج بنانے جاری ہوں میں دیکھئے مٹن کباب تندوری روٹی گرل پہ آئیے دیکھئے دیکھئے یہ مٹن لے لی میں ایک آدھا کلو یہ دھوکے ساف کر کے لی اس میں دیکھئے کچھا پپی کچھا پپی بولتے نا وہ پیس کے دال لینا دیکھئے نمہ کچھا پپی ادھرگ لیسن ایک چمچ دو چمچے وہ دو چمچ وہ دو چمچ یہ ادھرگ لیسن کے دو چمچ پپی کے دو چمچ اور ایک چمچہ نمک یہ لی میں یہ دیکھئے مسالے کو روست کر رہی ہوں میں ویرہ اور سکھے مرچیاں دھنیاں اور تھوڑے کالی مرچی یہ تو اپنے حضب زائقہ ہے مرچی اور نمک کا تو آپ لوگاں ذرا کھار ٹھیکا کھانے کا ہے تو ذرا زیادہ دال لے سکتے نہیں بلکہ اپنے حساب سے دال لے سکتے کواب ذرا دیکھئے یہ میں اچھا پیس لے رہی ہوں میں اس میں مسٹی میں دال کے دیکھئے اس میں دال لی میں گوش میں سب مکس کر لے رہی ہوں میں پورے دیکھئے پپئی کا پیسٹ ادھرگ لیسن کا پیسٹ یہ گرم مسالہ سب دال کے اچھا مکس کر لے رہی دیکھئے دیکھئے دہی بھی دال لے رہی میں بھی تھوڑی ملکی رہی تھی تھوڑا ٹھیکھا رہتا یہ مسالہ اپنے حساب سے لے لینا سمجھے اس کا ایک الگ ٹیسٹ آتا اس موکی فلور آتا اس میں دیکھئے اچھا ایسے بوٹیاں ہے دیکھئے یہ چارٹ مسالہ ہے چارٹ مسالہ بھی تھوڑا دال لی میں اس میں تھوڑا ٹیسٹ کے لیے دیکھئے اچھا ہاتھ سے مکس کر لینا کمسے سے وہے نئے ہوتا مکس ہے ہاتھ سے کر لے کے ایک چار گھنٹے پانچ گھنٹے دو گھنٹے کبھی کتنا بھی رکھ سکتے آپ دیکھئے یہ تندر روٹی کے لیے دیکھئے آدھا کلو آٹا لی میں ایک کپ دہی لی تھوڑا حضب زائخہ نمز دال لی دیکھئے مکس کر لی لی دیکھئے دیکھئے یہ دودھ سے مکس کر رہی ہوں دیکھئے یہ دودھ دال لی میں یہ کپ دودھ دال لی میں اس میں اچھا مکس کر لی رہی ہوں دیکھئے آپ لوگاں چاہے تو اس میں بیکنگ پاورڈر بھی دال لے سکتے دیکھئے اور بلتے سو میں یہ چار گھنٹے پہلے بھگا کے رکھی میں آٹے کو یہ ایسا زیادہ ٹیم لگا نا دیکھئے یہ آنگارہ ہوں گے یہ گریلر ہے یہ میں اوپر ٹیریز پہ ہمارے ٹیریز پہ بنا رہی ہوں میں یہ دیکھئے تندور کی روٹی دیکھئے کتنی اچھی کھل رہی ہے اور کتنی مزے کی مزے کی ہے یہ روٹی آپ لوگا اندازہ نہیں لگا سکتے اتنا اچھا گریل ہو رہا اس پہ اور دیکھئے ابھی اپنے کو ایسا دل بولا تو ایسا روٹی بنا لینا دیکھئے پندور کی روٹی بہت ہی اچھی ہو رہی اس پہ دیکھئے اور میں بھی فرس ٹیم بنا رہی ہوں یہ دیکھئے اچھے اندازہ کر لینا آپ کوئلہ لال لے کے دیکھئے کتنے اچھے ہو رہے مانم ہیں میں بھی اچھا اتھین نیکتی تھی وہ روٹی ہے اس پہ اور اتنی ٹیسٹی اتنی نرم ہم اس لیے سوٹھ ہو رہی مانم ہیں یہ انگاروں پہ سیکے سو اب اپنے کوئی بھٹی بھی رہنے کی ضرورت نہیں دیکھئے تندور کی دیکھئے میرے ٹیریس پہ چاند دکھرا دیکھئے دیکھئے اوپر رات ہو گئی تھی ہم لوگ پورے جا کے اوپر تھوڑا بنا کے کھائیں گے ایسا بلکہ رات کا ڈینر کھا رہے ہم لوگوں دیکھئے ایسا قوابوں کو ایسا شیخوں کو لگا لینا اور قواب بھی اتنے مزے کے ہے دیکھئے دیکھئے ایسا کوئلے کو ایسا ہلا کے ہوا دیکھئے ایسا یہ کر لینا دیکھئے قواب رکھ لینا دیکھئے نمہ اچھے ملے بھوٹیاں ایک چار گھنٹے رکھ دینا آٹھا بھی چار گھنٹے رکھ دینا اپنے کو رات میں بنانا ہے دوپہر میں کر دینا دیکھئے اوپر سے تھوڑا برش سے تھوڑا تیل لگا رہی میں بس اور زیادہ تیل بھی نہیں لگتا دیکھئے یہ اتنا اچھا ہے معلوم ہے تیز اتنا اچھا آرہ ایسا اور ایسا بنا کے کھانا کیا ہے ہیلتی ہے یہ کھوڈ انگاروں پہ جو سیکھ کے کھاتے نہ ہیلتی ہے یہ اب اپن گھر میں پیانوں میں فرائی کرنا وہ سی ذرا تھوڑا بی 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 ٹر ہے ایسا کر کے کھانا بہت ہی ہیلتی فوڈ ہے یہ آپ لوگ دیکھئے ٹرائی کریے بنائیے کھائیے ایسا کبھی ایک موقع سے آپ لوگ ٹیریس پہ جائیے ایک انجوئے کریے بس دیکھئے کواب ہو گئے انگاروں پہ دیکھئے سردی ہو رہی تھی اچھا گرم بنائی میں بچے بہت ہی خوش ہوئے ہمارے دیکھئے آپ لوگ کے بچوں کو بھی خوش کرنا ہے تو ایسا ریسی پی بنائی گے آپ لوگ دیکھئے میں نکال رہی کواب ایسا بنائی نا اپن ہوتل کا کھانا بند کر دیں گے اپن گھر میں ہوتل سے باہر سے لانا کھانا بند کر دیتے ایسا ٹیسٹ رہتا یہ دیکھئے تھوڑا روٹی تو اتنی لا جواب ہے آپ لوگوں کو اندازہ دیکھ کے لگا سکتے آپ لوگ کہ کتنی مزے کی ہے یہ اور یہ کواب یہ روٹی دیکھئے آپ لوگ بہت ہی میرے کو تو آج یہ ریسیپی نہ بنائی میں آج بہت خوش ہوئی میرے اتنی اچھی ریسیپی بنی بھل گئے دیکھئے روٹی بھی اتنی نرم تندور کی کھوڑے میونیز رکھی تھی میونیز کے ساتھ یہ گواب کے ساتھ یہ روٹی کھائیے انجوئی کریے اللہ تعالی ہر چیز کا ایک مزا دی موسیقی